آدھی پورش کے ٹیزر کے ریلیز کے بعد پرباز بھی اس ویڈیو میں بہت زیادہ گصے میں دکھ رہے ہیں اب وہ کس بات پہ گصہ ہیں یہ تو پتہ نہیں ہے بٹ ایزی گیس تو یہی ہے کہ آدھی پورش کے گھٹیا ٹریلر کے بعد ہی ایسا ہوا ہوگا لیکن اس مووی میں صرف سی جی آئی یا وی ایف ایکس کی ہی پرابلم نہیں ہے بلکہ اس ٹیزر اور اس مووی میں ایسی بہت سی پرابلمز ہیں جو اسے فلاپ بنا سکتی ہے کیسے ہو دوستو ویلکم ٹو ایکسپلنیشن شروع کرتے ہیں پرابلم نمبر ون سے سب سے پہلے سب سے آبیس پرابلم کی بات کر لیتے ہیں جو کی ہے اس ٹیزر کا سی جی آئی اور ویجول ایفیکٹ جسے وی ایف ایکس بھی کہا جاتا ہے اتنے بڑے بجٹ کی مووی اگر اینیمیٹیڈ کارٹون جیسی دکھنے لگے تو سب کو پرابلم تو ہوگی ہی اگر اس مووی کا بجٹ کم ہوتا تب ہم یہ مان سکتے تھے کہ اس مووی میں اتنے گھٹیا سی جی آئی کیوں یوز ہوا ہے لیکن پانچ سو کروڑ کا بجٹ ہونے کے بعد کسی نے بھی اس مووی کی ایسی کالیٹی ایکسپیکٹ نہیں کی تھی سات سال پہلے آئی مووی باہو بلی پارٹ ون ایک سو اسی کروڑ کے بجٹ میں بنی تھی اور اس مووی کا سی جی آئی اور وی ایف ایکس اتنے کمال کے ہیں کی اس کی تعریف باہر کی کنٹری کے ایکسپرٹس بھی کرتے ہیں اس ٹیزر کے سی جی آئی اور وی ایف ایکس کو میں آگے اور روست کروں گا لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں پرابلم نمبر ٹو کی پرباس نے اس مووی کے لیے سو کروڑ روپے چارج کیے ہیں اور باقی بچے چار سو کروڑ میں سے آدھے سی جی آئی اور وی ایف ایکس پر یوز ہوئے ہیں اتنی بڑی ایپک سٹوری کے لیے اگر کسی اور ایکٹر کو بھی لیا جاتا جو دس سے بارہ کروڑ روپے ہی چارج کرتا تو بچے ہوئے نبی کروڑ کو سی جی آئی انہانس کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا تھا لیکن آپ کو بڑے ایکٹر بھی چاہیے اور پوری مووی سی جی آئی میں بھی بنانی ہے تو پانچ سو کروڑ تو اس کے لیے بہت زیادہ کم ہے اس مووی کے چھوٹے سے ٹیزر نے ہی اتنا باوال مچا دیا ہے لیکن میکسیمم لوگوں کو یہ بات پتا ہی نہیں ہے کہ اس مووی میں کرکٹرز کے نام بھی چینج ہوئے ہیں رام کی جگہ پرباس اس مووی میں راکھو کا کرکٹر پلے کریں گے سیتا کا نام چینج کر کے اس مووی میں جانکی رکھا گیا ہے اور راون کا نام لنکیش رکھا گیا ہے ان سبھی کے ناموں کو چینج کر کے ایک نیا نام دینا ایک یونیٹ ڈیسیجن تھا لیکن مووی ریلیز ہونے کے بعد میکسیمم لوگ اسے ایک غلط ڈیسیجن مانیں گے یہ تو سب کو پتا ہی ہے کہ پرباس ایک سپر سٹار بن چکے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر ایک رول کے لیے پرفیکٹ فٹ ہوں گے شری رام کے کرکٹر کے لیے کوئی اور چوئیس ہوتی تو زیادہ اچھا رہا تھا وہیں سیفالی خان کو راون کے رول کے لیے چوز کرنا ایک یونیٹ ڈیسیجن تھا لیکن میرے ساب سے راون کے رول کے لیے کسی اور ایکٹر کو لینا چاہیے تھا جس کی بیلڈ اور باڈی بھی ہیوج ہو اور وہ راون جیسے ایک لارجر دن لائف کرکٹر کو سوٹ بھی کرے آدی پرش کے سی جے کے بعد سب سے زیادہ کسی کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے تو وہ ہے اس مووی کے کرکٹر کے لپ کو پرباس کا رام کا لپ رام کم اور دوریوزن جیسا زیادہ لگ رہا ہے شری رام ایک امیزنگ وارئر تو تھے ہی لیکن ان کا کام نیچر پرباس نہیں دکھا پائے اور ویسے ہی ہنوان جی کی لپ کو بھی آثنٹک لپ نہ دے کر ایک الگ ہی لپ دی گئی ہے جو کی بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے اور راون کی لپ تو بلکل ہی بیکار ہے سات ہزار سال پہلے کی کہانی میں کسی کے بال سپائکی اور سائیڈ ٹرمڈ ہو ایسا ماننا بہت ہی مشکل لگتا ہے ویسے کچھ دنوں پہلے میکس کریشن نام کے ایک انڈین یوٹیوبر نے خود ہی راون کی لپ چینج کی ہے اور یہ لپ اگر اس مووی میں ہوتا تو آج اس ٹیزر کی بہت زیادہ تعریف ہو رہی ہوتی آپ سائیڈ بائی سائیڈ کمپیریزن کر کے خود ہی دیکھ لو کہ راون کتنا زیادہ امیزنگ لگ رہا ہے اور اسی کریٹر نے راون کے بعد ہنوان جی کی لپ کو بھی چینج کیا اور اسے امیزنگ طریقے سے موڈیفائی کیا ہے آپ خود ہی دیکھ لو کہ ہنوان جی کا یہ لپ کتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے آدھی پرش ٹیزر میں اوریجنالٹی کم اور کاپی کیے ہوئے سین زیادہ تھے آپ اس وانر سینہ والے سین کو ہی دیکھ لو جو کی ڈٹو اس سین سے ملتا ہے پہنی راون کے لنکا کا سین تھور موڈی کے ایزگارڈ سے کاپی کیا ہوا لگ رہا ہے اور ایزگارڈ کو اگر کاپی کرنا ہی تھا تو اسے ویسا ہی گولڈن رکھنا چاہیے تھا تاکہ وہ سونے کی لنکا ہی لگے نہ کی ایک بھوط بنگلا اوم راوت نے آدھی پرش موڈی کو ایک بہت بڑے ویجن سے بنایا تھا لیکن وہ اس ویجن کو ایکزیکیوٹ کرنے میں فیل نظر آ رہے ہیں پانچ سو کروڑ روپے اتنی بڑی سٹوری کو دکھانے کے لیے بہت ہی کم ہے اور اگر آپ آلماسٹ سارے سین سی جی آئی ہی رکھنا چاہتے ہو تو پانچ سو کیا ہزار کروڑ بھی کم تھے اوم راوت نے اس موڈی کی ویجول انسپیریشن 300 موڈی سے لی تھی وہ موڈی بھی میکسیمم سی جی آئی پر ہی ڈپینڈ تھی لیکن دونوں کا فرق آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہو اور یہ 300 موڈی 2006 میں آئی تھی اور اس کا بجٹ اس ٹائم پر 600 کروڑ کے آس پاس تھا اور آدھی پرش کی وی ایف ایکس ٹیم نے پانچ سو کروڑ کارٹونیش سین بنانے میں ویشٹ کر دیے اگر پانچ سو کروڑ اس موڈی کے لیے کم پڑ رہے تھے تو بیسٹ آپشن یہی ہوتا کہ اس موڈی کو باہو بلی کی طرح دو یا تین پارٹس میں بنایا جائے اور اگر ایسا ڈیسیجن لیا ہوتا تو سی جی آئی کا لیول اس موڈی میں شورلی بہت زیادہ اوپر ہوتا سی جی آئی پر فلی ڈیپینڈ رہنے والی بہت سی ہولی وڈ موڈیز ہم نے دیکھی ہیں لیکن ان سبھی موڈیز میں ایٹ لیسٹ کریکٹر کو ریال ایکٹر نے پہلے موشن کیپچر سوٹ پہن کے پرفارم کیا تھا اور پھر انہیں سی جی آئی اور وی ایف ایکس کی ہلپ سے موڈیفائی کیا گیا تھا بہت زیادہ پوپلر موڈی ایونجرز میں تھانوس کا کریکٹر کو بھی پہلے موشن کیپچر سے شوٹ کیا گیا تھا اور دوہزار گیارہ کی موڈی رائز آف دہ پلانیٹ آف دہ ایپس میں بھی سبھی ایکٹرز نے ایپس کی ایکٹنگ اور موشن کیپچر پرفارمنس خود ہی دی تھی اور تب جا کے ایسے ایپک ویجولز ہمیں دیکھنے کو ملے تھے اور یہ رائز آف دہ پلانیٹ آف دہ ایپس موڈی دوہزار گیارہ میں لگ بگ چھے سو سے سات سو کروڑ کے بیچ بنی تھی آدھی پورش موڈی کی ٹیم نے پروڈکشن کے ٹائم پر اگر موشن کیپچر ٹیکنالوجی یوز کرنے کا ڈیسیجن لیا ہوتا تو آج پوری دنیا اس موڈی کو دیکھنے کے لیے پاگل ہوتی آدھی پورش موڈی میں انڈیا کی ہی کمپنی نے سی جی آئی اور وی ایف ایکس سینز ڈیولپ کیے ہیں اب ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ انڈیا کی سی جی آئی اور وی ایف ایکس پر کام کرنے والی کمپنیز اچھی نہیں ہیں لیکن اگر اتنی گرانڈ سٹوری کو باہر کے وی ایف ایکس اور سی جی آئی ایکسپرٹس نے مل کر بنایا ہوتا تو یہ موڈی ٹوٹلی الگ اور امیزنگ ویجولز کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتی ویسے ریسنٹلی آئی موڈی برہ مستر کے وی ایف ایکس کو انڈیا کی پرائیم فوکس کمپنی نے سنبھالا تھا اور اس کا امیزنگ ریزلٹ تو آپ کو پتا ہی ہے اوم راؤت نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ اس موڈی کی سٹوری انہوں نے لوگ ڈاؤن کے ٹائم پر لکھی تھی اور صرف دو سال بعد ہی یہ موڈی بنا دی گئی اور اسی جلدبازی کا ریزلٹ بہت زیادہ بیکار آیا ہے برہ مستر موڈی کی سٹوری بہت سے لوگوں کو پسند آئی تھی اور کچھ لوگوں کو اچھی نہیں بھی لگی تھی لیکن سبھی اس بات سے تو اگری کریں گے ہی کہ برہ مستر کے ویجن، ویجولز، سی جی آئی اور وی ایف ایکس بہت زیادہ امیزنگ تھے اور ایسا ریزلٹ لانے کے لیے برہ مستر کی ٹیم نے دس سال سے زیادہ کا ٹائم لگایا تھا وہیں ہالی وڈ کی بگیسٹ ہٹ افتار کو پندرہ سال کی محنت اور ریسرچ کے بعد ہی بنایا گیا تھا اور اس کا دوسرا پارٹ بھی اب تیرہ سال بعد ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اوم راوت اور ان کی ٹیم کو کچھ سالوں کا ٹائم اور اس موڈی کو دینا چاہیے تھا رامائن پر بن رہی موڈی کا نام رامائن ہی ہونا چاہیے تھا اور اگر آدھی پرش نام ہی رکھنا تھا تو کم سے کم سب ایڈنگ میں رامائن یا اسی سے جوڑی چیز ہونی چاہیے تھا لیکن آدھی پرش موڈی کی سب ایڈنگ ہے celebrating victory of good over evil اس کی جگہ اگر آدھی پرش the story of رامائن یا ایسا کچھ رکھا گیا ہوتا تو زیادہ attractive اور اچھا رہتا اوم راوت نے یہ کہا ہے کہ آدھی پرش کی story رامائن کا ایک modern take ہوگا جو کی مجھے کافی interesting بات لگی تھی لیکن آپ modern take کے نام پر سبھی characters کا look ہی change کر دوگے یہ بات حضم نہیں ہوئی رامانان ساگر کی tv series بہت سالوں سے سبھی کے دلوں میں بسی ہوئی ہے اور اس series کے characters کا comparison آدھی پرش سے تو ہونا ہی تھا ایک tv series کو movie سے compare کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر movie کا teaser اتنا برا ہوگا تو اسے compare کرنا تو بنتا ہی ہے رامانان ساگر کی رامائن میں بھی سبھی characters perfect نہیں تھے لیکن تب بھی اس series کی آج بھی تاریف ہوتی ہے اور اس tv series کی سب سے بڑی کمی تھی visual effects جو اس time پر possible نہیں تھے اور آدھی پرش movie کے لیے میں اسی لیے excited تھا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ آپ فائنلی رامانان کی story کو ایک modern visual treatment ملے گا لیکن modern visual treatment کے نام پر تو characters کے look کو ہی change کر دیا گیا آدھی پرش جنوری میں release ہونے والی ہے اور دو مہینے میں اس movie کو improve کیا جائے گا یہ تو impossible ہے اور اگر کچھ مہینوں یا ایک سال تک بھی delay کر دیا جائے تب بھی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا ہے لیکن ابھی بھی director عمرہ ہوتیہ مانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا teaser دیکھنے کے بعد یہ کہنا کہ movie بیکار ہوگی یہ بالکل غلط ہے اور ابھی recently اس movie کا 3D teaser بھی launch ہوا تھا اور اس 3D teaser کی بہت سے لوگوں نے تعریف کیے اب end result تو ہمیں جنوری میں ہی دیکھنے کو ملے گا ویسے teaser آنے سے پہلے آدھی پرش movie کے لیے ہم سبھی بہت زیادہ excited تھے لیکن اب excitement almost zero رہ چکی ہے اور اب دوسری hope ڈیزنی کی مہابارت سے ہی بچی ہے اور اسی پر میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہو تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو ملتے ہیں اگلی ایسی انٹرسٹن ویڈیو تب تک کے لیے take care and keep enjoy